بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پوائنٹ مسمت کیجئے گا اگر آپ مالٹا میں جوب کرنے کے خواہش مند ہے اور چاہتے ہیں کہ بغیر کسی ایجنٹ کے آپ یہ کام کریں بغیر کسی ایجنٹ کے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو میں تمام چیزیں دینے جا رہا ہوں تمام چیزیں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ مقمل طور پر ویڈیو دیکھتے ہوئے فالو کریں گے تو آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ پہ آتے ہیں سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے کہ ایک تو آپ ایک جگہ پر رک جائیں کہ میں نے میں نے اپلائے کرنا ہے مالٹا میں اور اس کے بعد آپ لیفٹ رائٹ یا جو باقی ویڈیوز ہیں ان کو پھر آپ کنسیڈر مت کریں کیونکہ آپ نے ایک پروجیکٹو مان لیا ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کانٹینٹ دینا پڑھ رہا ہے بکوز یہاں پر ہمارے سامنے تو بہت لوگ ہیں کروڑے لوگ ہیں اب ان کروڑے لوگوں کے لیے ہم تو بھی ویڈیو دیتے رہیں کوئی بھی پروگرام کسی کو بھی فکس کرے گا تو وہ اس کے اندر فکس ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہفتے میں پانچ ویڈیو لے اور پانچ دفع ایک نئے ایکسپیرمنٹ کریں وہ کامیاب نہیں ہوں گے پہلے سٹیپ آجائے یہ مالٹا کے اندر آپ نے نیت کر لی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا ایک یورپین بیس جو سی وی اور کور ریٹر ہے اپنے حساب سے یعنی کہ آپ کون ہیں وہ اپنے بنانا ہے آپ کس کٹیگری کے آدمی ہیں آپ ہوتلنگ میں ہیں ریسٹورنٹ میں ہیں ڈاکٹر ہیں کیا ہیں جو بھی آپ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی اپنی سی وی بننی ہے اس کے اندر مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں اور کیسے بنے گا ماملہ وہ آپ نے سی وی بنا لی کور ریٹر بنا لیا اس کے بعد آپ نے جو سائیڈز استعمال کرنی ہے اس میں لنکٹن ہے مالٹا پارک ہے اور اس کے لعبے کیریئر ان مالٹا ہے چار تین چار پانچ آپ نے ویب سٹ کر لی آپ کو میں آخری میں ایک اور بھی چیز بتاؤں گا کہ آپ ریکروٹمنٹ کمپنی کے تحت کیسے کرو گے ڈیٹا کھاں سے ملے گا کسر کرو گے تمام چیزیں یہ تمام کے تمام جو بھی باقوں میں انفارم کرتے رہتا ہوں یہ تمام کے تمام پبلک ڈومینز میں ہے کوئی بھی چیز میں آپ کو ذاتی بنا کر نہیں دوں گا کہ بھی یہ میری ویب سائیڈ ہے اس پر آپ کو آنا ضروری ہے اس پر کلک کرنا ضروری ہے تاکہ مجھے ڈالر ملیں اور آپ لوگوں کو کلک ہوں تو مجھے پیسے ملیں گے اگر آپ میری بنائی بھی سی وی اس پر آو گے تو مجھے پیسے ملیں گے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کے جو ایکچول ویب سائیڈز ہیں جیسے مالٹا پارک ہے کیریٹن مالٹا ہے یا لنکٹین ہے یا جو مجھ بھی ہے وہاں جا کے آپ ڈائریکٹ دیکھو لائف لو اور وہاں سے لو اور اس کے بعد یہاں پر آو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کرو تاکہ آپ لوگوں کا دماغ جو ہے بلکل کوئی اس کو پر بانڈری نہ لگا سکے کوئی آپ کو یہ نہ کہ سکے یا پتہ نہیں کہاں سے معلومات دے رہا ہے معلومات کہاں سے دے رہا ہے ہاں یہ پبلکل ڈومین ہے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پر اپلائے کرنا ہے اور ایسا آپ مجھے نہیں کہیے گا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے سو اپلائے کر لی جواب نہیں آیا تو ایسا کوئی کریٹری تو میں نے بھی نہیں کہا کہ آپ سو اپلائے کریں گے جواب نہ آیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا یہ تو جب تک مکڑی چڑھنا جائے اپنی منزل کے اوپر چڑھنا جائے تو وہ تو سو تفاہ گر جائے دو سو تفاہ گر جائے اس نے اپنے کوشش شروع کرتی رہنی ہے اور پھر وہ ایک دن وہ چڑھ جاتی ہے یہ تو ہم نے سکولر پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اس مکڑی کی بات کو میں تو نہیں بھولا آپ کیسے بول سکتے ہیں اگر آپ نے کمس کا جو بھی لوگ میٹرک بھی پاس ہوئے ہیں تو میں نے تو جب ہم لگ مجھے کلاس یاد نہیں ہے آپ لوگ مجھے یادلا سکتے ہیں نیچے کہ ٹرائی اگین ٹرائی اگین ٹرائی اگین کے اندر ہی گام ہوتا ہے نا ایسا تو نہیں ہوتا کوئی وعدہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو وہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد وہاں سے آفر آتی ہے اور آفر کے ساتھ آپ نے اپنے ریکومنڈیشن کرنے ہوتے ہیں تمام چیزیں کرنے ہوتے ہیں اٹس آل آباؤٹ آپ کی محنت ہے ٹھیک ہے نا آپ کی محنت کیا ہے کہ آپ نے ان سے کمیلوکیٹ کرنا ہے باچیت کرنی ہے تمام سلسلہ کرنا ہے اب آ جاتے ہیں ہم ایک اور طریقے کے اوپر آپ کو میں پہلے بار انفرم کر دوں تاکہ ہمارے کوئی چیز مس نہ ہو جائے یہ آپ سکرین پر آ جائیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں نے گوگل کھولا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ویب سائٹ نہیں ہے میں نے گوگل کھولا ہے اور یہاں پر میں نے لکھا میں نے ٹائپ کیا ریکروٹمنٹ کمپنیز ان مالٹا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے یہاں دیکھا تو میرے پاس کمپنیز آنا شروع ہو گئیں اور اس میں کیا ہوا کہ میرے پاس ان کی ویب سائٹ بھی اویلیبل ہے اور اگر میں مالٹا پہنچ گیا تو میرے پاس اس طریقے سے ایک لمبی لائن ہے کہ یہ فائف سٹار ہے فور سٹار ہے جو بھی ہے اب یہ تو کتنی ہوں گی مثال ہے بھائی تو ختم ہو گئی ختم ہو گئی تو بھائی صاحب یہ ایک تھوڑی ہے اس طرح کی آرٹ آرٹ اور لائن کھل جائیں گی اور اس کے علاوہ نیکسٹ اور کھلتا رہے گا تو مطلب سمجھ لیجئے کہ لگ بھگ جہاں تک میرے علم میں ہے جتہاں میں نے ریسرچ کیا تو اگر ایک نیسے بھی بات بن جا تو آپ کا کام ہو جاتا ہے میں ڈرڑ سو کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کوئی مجھے نہ کہے نمبر ایک کہ بھائی آپ راستہ نہیں دے رہے یہ راستے ہیں میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ راستے ہیں یہ راستے ہیں سارے راستے ہو گئے اب ان پر جو عمل کرے گا وہ گرنگٹ چلا جائے گا میں کہاں کہہ رہا ہوں ان پر جو عمل کرے گا اگر اس میں کوئی کوئی میڈیکل فالٹ نہیں ہے کوئی بیماری نہیں ہے ایسی جس کا کوئی علاج نہیں ہے جس کو اوپر ٹریول کرنے کے منع ہوتا ہے کہ آپ اس بیماری کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے وہ تو نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے علاج کرا لو اگر وہ قابل علاج ہے اور اگر وہ ایسا کچھ اور معاملہ ہے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا کہ میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کے علاوہ یا قدرتی رکاوٹ کے علاوہ اگر آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کیا تو کوئی آپ کو کم از کم مالڈا سے نہیں روکتا یہ بہت آسان ہے اب اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو ہماری سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم آپ کے لئے حاضر ہیں یہ جو پروفائل بننے سے لے کر یا ای میل سے لے کر یا آپ کہہ لیں سی وی سے لے کر کوریٹر سے لے کر ان سے بات کرنے میں یا ریکٹرپنٹ کمپنی سے بات کرنے میں آپ ہماری آفیس کی اسسٹنس لے سکتے ہیں یہ جب سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں یہ نمبر ہے بات کرنے کے لئے دس سے پانچ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں اسسٹنس چاہیے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے فون کر کے یہ نہیں بولنا کہ ہمیں جاب آفر دلاوگے یا دے دوگے نہیں ان لوگوں سے بات کرنے کے لئے ان لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لئے آپ کو کنسلٹنسی چاہیے اگر آپ کو پیپر ورک چاہیے آپ کو ان کو اپنا وکیل ہائر کرنا ہے یعنی کہ وکیل سمراد میری یہاں پر کنسلٹنٹ ہائر کرنا ہے to communicate with them to deal with them to deal with government of Pakistan to deal with government of Malta تو پھر آپ ہمارے آفیس سے بات کر سکتے ہیں on behalf of you ٹھیک ہے تو یہ جو نمبر دیئے میں ہیں ان پر آپ بات کر کے اپنے لئے معاملہ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو اس میں مزید بات کرنی ہو تو ابھی بہت قریب یعنی کہ بہت ہی جلد انشاءاللہ within a one week you can say ہم کراچی اور بلکہ کراچی تو پہلے ہی ہے ہم کراچی میں ہوں گے انشاءاللہ میں کراچی میں ہوں گا ہم ہیں ہمارا ہیڈ آفیس ہے کراچی میں میں کراچی میں ہوں گا آپ لوگوں سے ملنے کے لئے اور اگر آپ نے اپنی اسپسٹرنٹ کروالی مل سکتے ہیں آپ اپنی چک کر لیں جن لوگ کی بوکنگ ہوئی ہوئی ہے وہ الیٹ ہو جائیں ملنے کے لئے اور اسی طریقے سے جو لہور والے ہیں اور اسلامباد والے ہیں وہ بھی تیاری کر لیں کیونکہ بہت ہمارا کراچی کے بعد اسلامباد ہے اسلامباد کے بعد پھر لہور ہے انشاءاللہ یہ روٹ ہے ہمارا تو وہاں پر جن لوگ کی اسسسمنٹ اسسسمنٹ ہو چکی ہوگی ان لوگوں سے ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہ لوگ رابطہ کر لیں ان لوگوں کو ہم اپن ڈیٹ نہیں دینے والے کیونکہ پہلے میرا خیال تھا کہ میں بیڈیو بتاؤں گا کہ میں اس تاریخ کو یہاں ہوں اس تاریخ کو یہاں ہوں لیکن اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ اوورلوڈ کر دیا آفیس نے جن لوگوں سے مجھے ملنا ہے آج بھی ہماری جس ہوتل سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ریش تو انہوں نے لگے گا تو ہم انہوں نے کو بتا دیا کہ جی ریش نہیں لگے گا ہم اس کو بہت ترطیب سے کر رہے ہیں تو چونکہ اس رش سے ہی ان کو ایک پرابلم ہے ہمارے ہوتیلز کو اور ہمیں ملنا ون بائی ون ہے ہم نے جلسہ نہیں کرنا کہ تنبو لگا لیں تین سو بندے آ جائیں تو اس لئے وہ ہوتلز بھی ڈڑ رہے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ وہ جانتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کو پرائیویسی میں رکھے سیکرٹ رکھے تو سیکرٹ رکھنے کی بجائے یہ ہے کہ ہم وہاں پر جا کر کوئی انانسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم کس لوکیشن کے اوپر ہیں کیا ہے ہاں جن لوگوں سے ملنا ہے ملنے گے اگر کسی سے ویسے کل سکے تو ہم ویسے انفارم کر دیں گے کہ ہم یہاں پر ہیں ہم سے آگے مل لو تو مجھے وہ پتہ نہیں کہ اس سسٹم کے سرے بنتا ہے بہرحال آپ کارڈنیشن میں رہیے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بہتر رہے گا اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ